مہنگائی کے خلاف نور لیگ کا پاراہائی رانہ سناؤلہ نے مشترکہ احتجاج کی تجویز دے دی پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کو ایک نکتے پر لانے کا عزم کہا رہبر کمیٹی کے پریٹ فارم سے اتحاد پیدا کریں گے ملکی مسائل کا حل مٹرف الیکشن میں ہے حکومت نے صرف لنگر خانے کھولے ہیں ملک کے لیے کام کرنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے مہنگائی سے حکومت اتحادی بھی تنگ آ گئے یہی حالات رہے تو تین ماہ بعد کوئی وزیر آزم بننے پر تیار نہیں ہوگا سربراقاف لیگ چودی شجاعت کی گفتگو اتحاد میں شامل فسادیے غلط رپورٹ دیتے ہیں وزیر آزم ہمارے مشوروں کو تنقید سمجھتے ہیں چاہتے ہیں حکومت پانچ سال پورے کریں حکومت ہر طرح ناکام ہو چکی بدنظمی اور انتشار ہے سراج الحق کی جعفر آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا تمام مافیاز مل کر ملک کو لوٹ رہی ہیں بلوچ محب وطن ہے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے رہنوہ تحریک انصاف نائم الحق کی نماز جنازہ بارے اثر ادا کی جائے گی کراچی ڈیفینس آئیشہ مسجد میں تیاریاں رہائشگاہ پر تازیت کرنے والوں کی احمد جاری وزیر داخلہ ایجاز شاہ بھی پہنچے پی ٹی آئی کا تین روزہ سوک کا اعلان سیاسی سرگرمیاں موت کل رہیں گی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیس اس کی اسلام آباد آمد افغانستان یمن اور تاجکستان کے مہاجرین سے ملاقات چار روزہ دورے میں سیاسی اور اسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے مسئلہ کشمیر اور افغانستان سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا پاکستان امن کا مستقل مزاج اور قابل بھروسہ حصہ دار ہے دنیا بھر میں یو این امن مشلز میں شامل ہے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیس کا پاکستان آمد سے کب ٹویٹ امن کوششوں پر اظہار تشکر فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس کل سے پیرس میں ہوگا پاکستان کا نام گری لس سے نکالنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا اجلاس پانچ دن تک جاری رہے گا پاکستانی وفق کی قیادت وفاقی وزیر حماد اظہر کر رہے ہیں پیپوس پارٹی کے رکن سے وسملی شہناز انساری کو سپردے خات کر دیا گیا نوشہر و فیروز میں نماز جنازہ ادا کی گئی گزشتہ روز قاتلانہ حملے میں جاب حق ہو گئی تھی مرکزی ملزم وقار کھوکر کی بہن سمیت دس سے زائد افراد گرفتار ایم پی اے تحفظ کے لیے ہمارے پاس نہیں آئیں ایس ایس پی کا موقع آئندہ ماہ ہالنڈ کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے ہالنڈ کی متعدد کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں بہمی تجارت کا حجم جلد ایک عرب سے تجاوز کر جائے گا قائم مقام سفیر اعزاز خان کی گفتگو کہا پاکستانی طلبہ کے لیے سکولرشپس اور دیگر پروگرام کے مواقع موجود ہیں موسیقی